دوستوں میں عارف خان کرائے میں ایک صدر نیزرون سے اسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مختار انساری اس وقت کافی چرچہ میں اس لیے ہم بھی ان پر بات کریں گے اس کے بعد رامپور کے ٹانڈا میں علماء اکرام نے جو ایک دوسرے کے پکڑیاں اچھالی ہیں وقت وارے میں خبر چھپیئے اس پر بات ہوگی اور مسجد الحرام اور مسجد النبی کو لے کر بھی بات ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں مختار انساری کی واپسی کو لے کر مختار انساری کی واپسی کو لے کر یوگی سرکار کی بڑی جیت مانی جا رہی ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب سرکار یوپی سرکار کو کسی قیمت پر مختار کو واپس کرنے کو تیار نہیں دی اس لیے اتر پردیش سرکار کو سپریم کورٹ جانا پڑا اور سپریم کورٹ نے جب آدیش دیئے تب پنجاب سرکار کو جھکنا پڑا ان کی بات ماننی پڑی اور مختار کو یوپی سرکار کو واپس دینے کو تیار ہوئی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مختال انساری کا پوروی اتر پردیش میں بڑا دب دبا رہا ہے انہیں ڈان کا رتبہ پرابت تھا وہاں وہ باندہ جیل میں بند تھے لیکن یوگی سرکار میں انہیں جنوری دوہزار بیس کو باندہ جیل سے پنجاب کی روپر جیل میں شفٹ کیا گیا تھا کیوں کیا گیا تھا یا یوگی سرکار نے اس وقت انہیں کیوں جانے دیا تھا یہ ایک الگی شئے بھارت میں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کی جیل میں وہ چلے گئے اور اب اتر پردیش سرکار نے اسے واپسی کا ایک پریسٹیج ایشو بنا لیا کہ اس کو لے کر آنا ہے تو اس کے نئے وہ سپریم فورٹ تک پہنچی تو سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ہندوستان کی جیلوں میں کیا مجرموں کے لیے الگ الگ قانون ہیں کوئی بھی مجرم ہو یا اروپی ہو وہ کسی بھی جیل میں رہے اس کو اسی حساب سے وہاں پہ رہنا پڑے گا یا وہ جو جیل پرشاسن ہے اس کو وہی اسی حساب سے اس کو رکھے گا جو سمیدھان اور نیم ہیں اس کے علاوہ تو بھی نہیں ہے اگر ایسا کچھ اس سے ہٹکے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ضرور کچھ گڑھ بڑھ ہے اور اتر پردیش سرکار نے جس طرح سے مختار کو لانے کی کوشش کی ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہاں ضرور کچھ گڑھ بڑھ ہے اور یہاں اس کو ایک پرٹیکولر اس حیثیت سے شاید رکھا جائے گا کہ جس طرح سے ایک مجرم یا ایک اروپی رہتا ہے بہرحال جس وقت بھی یہ آدیش پاریت ہو گئے سپریم پورٹ سے مختار کی واپسی کو لے کر تو اسی وقت انہوں نے مختار انصار کی وائف نے بھارت کے راشپتی کو ایک پتر لکھا اور اس پتر میں انہوں نے اپنے پتی کی جان کو خطرہ بتایا اور ان کی سرکشہ سنشت کرنے کی مانگ کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا انہیں ایسا لگتا ہے کیونکہ مختار انصاری کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سڑک کے راستے لائے جائے گا تو کیا ان کی بیوی کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں مختار انصاری کا حشربی وکاس طوبے کی طرح تو نہیں ہوگا لیکن شاید ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ بات دوسری تھی اور یہ بات دوسری ہے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا بہرحال یہ تو سمع ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو ایک نہیں انیک مختار انصاری پیدا ہوتے ہیں شریندر سنگھ ڈپٹی ایس پی کو کیول دس سال نوکری کرنے کے بعد کیول دس سال نوکری کرنے کے بعد اس لیے نوکری چھوڑنی پڑی تھی کہ انہوں نے اس سمعے دو ہزار دو سو ہزار چار میں مختار انصاری گینگ پر لائٹ مشین گن کیس ترج کیا تھا اور اس کے بعد ان کے پر جس طرح سے دھواو بنایا گیا تھا تدکالین سرکار کے نتاؤں نے کہ اس کیس کو واپس لے لیں اس کیس کو ختم کر دیں اس کیس میں مختار کا نام نہیں آنا چاہیے لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی تھی کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹکے تھے بلکہ اپنا استیفہ بھیج دیا تھا اس وقت کی سرکار کو جبکہ ان کی بیس سال کی نوکری موجود تھی اور ڈپٹی ایس پی تھے اگر وہ نوکری میں رہتے تو ہو سکتا تھا کہ آج وہ ایس پی کے پس سے ریٹائر ہوتے یا ایس پی ہوتے اس ٹائم میں اگر ایس پی نہیں ہوتے تو ایڈیشنل ایس پی تو ضرور ہوتے لیکن انہوں نے اس ٹائم کی وہ اپنی نوکری چھوڑ دی اور چھوڑنے کے بعد میں انہوں نے سرکار کے موپے استیفہ مار دیا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ میں کام نہیں کرنا ہے جو اپرادیوں کے اشاروں پر چلتے ہوں اس وقت چرچاؤں میں ایک ایمبلیس بھی چل رہی ہے اس ایمبلیس سے مختار انساری کو پنجاب کی کورٹ میں بھیجا گیا تھا یو پی فورٹی ون ایٹی سیوین ون سیوین نمبر کی ایمبلیس جو مختار کے نہیں یہ سیوہ دیتی تھی وہ بھی ایک بھاجپا نیتا کی نکلی یہ خبریں چھپ رہی ہیں آج کر کے اس ایمبلیس کا مالک بھی بھاجپا نیتا ہے جو ایمبلیس مختار انساری کی سیوہ میں لگی ہوئی ہے خیل اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں دوستو رندہ شریف بھی عریب آگئے چودہ یا پندرہ اپریل کو پہلا روزہ ہو جائے گا تو مسجد الحرام تتہ مسجد نوی میں افطار و اعتقاف کے احتمام پر پابندی کی خبریں آئی ہیں یہ سب کرونا کے نئے اسٹین کو دیکھتے ہوئے احتیاطی قدم اٹھائے جا رہے ہیں یہاں آنے والے مہمانوں سے درخواست کی گئی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگوا کر آئیں ماس پہنے سوشل ڈسٹینج کو بنائے رکھیں اور وہاں پر جس طرح سے ایک مشترکہ افطار ہوتی تھی سب لوگ ایک ساتھ میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے اس بار شاید ایسا ممکن نہیں ہوگا اور لوگوں کو ایک ساتھ نہیں بلکہ نہیں بلکہ کھانے کے پیکٹ دے دی جائیں گے پانی زمزم کی بوتلے دے دی جائیں گی اور اپنے الگ الگ بیٹھ کے احتیاط کے ساتھ میں افطار کریں گے اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں جو رامپور کے ٹانڈا سے آئی ہے اور آج کے ایک اردو غوار میں چھپی ہے بہت مشہور اردو غوار ہے اس میں یہ خبر چھپی ہے لیکن خبر بہت افسوسناک ہے اگر ایسا ہے تو خبر چھپی ہے کہ مدارس کی بستی ٹانڈا میں علماء اکرام ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے میں مسروف عوام ان سے ناراض چندہ یعنی ان سے ناراض ہے چندہ خوری کے الزامات و جوابی الزامات کا دور جاری مولانا اسلم مظاہری پر اس تنازع کو ہوا دینے کا السان اگر یہ خبر اس پیرکار کی صحیح ہے صحیح تو ہوگی خبر جب آگوار میں چھپی ہے تو بہت افسوسناک ہے کیونکہ جو لوگوں کے اوپر اسلام چلتا ہے یا جو لوگ اس کے مارک درکشک ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسے چلو ایسے کرو ایسے کرو اور ان کے پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں ان کے پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتے ہیں ان کی بتائیوی باتوں پر عمل کرتے ہیں اگر ان لوگوں پر بھی اس پرکار کے عروف لگنے لگیں گے اور اس پرکار کے اعزام لگیں گے تو پھر ان کی کون بات مانے گا اس لیے ایسے لوگوں کو صدھرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ میں ایک صدھر لانے کی ضرورت ہے تب ہی ایک جنتہ میں اور ان کے جو فالوورز ہیں یا جنہیں مرید کہتے ہیں تب ہی ان کے اندر میں ان کا بشواس بھی پیدا ہوگا میں عارف خان کہ رائے میں ایک صدر نیوز روم سے ہمیشہ اسی پرکار کی خبریں آپ کو دیتا رہتا ہوں بس آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے ادھک صدق سبسکرائب کیجئے صحیح کیجئے فیس بک پہ آگے شیئر کیجئے واتس اپ پہ شیئر کیجئے اور آگے سے آگے اس چینل کو بڑھانے میں اپنی مدد کیجئے اگلی ویڈیو مجھلے ملاقات ہوگی تب تکینی چاہیت